اسلام علیکم فرینس ویٹیو نیو ٹوکن کے لسٹنگ ہو رہی ہے کوئن ایک چینج کے اندر اس کا نام ہے ہائی گوڈ او جی اس ٹوکن کا ٹریکر ہے ایو جی ڈوکن کا نیم ہے یہاں پر اس ٹوکن کی لسٹنگ ہو رہی ہے کوئن اکسینج کے اندر لیکن ہم لوگ اس کی پرائز پہلے مرکیٹ کیپ کے پر کرتے ہیں کمپلیٹ اس کے انیلسز اس کے بعد ہم کوئن ایک چینج کے نیوز شیئر کریں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کیا اپنے اس کو کیسے بائے کرنا ہے کیسے یہاں سے پروفٹ جنریٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو سیل کرنا ہے کوئی نسی ان کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ کوئن مارکیٹ کیاپ کے اوپر آ چکے ہیں یہاں پر اس کی پرائز جو کرنٹ پرائز چال رہی ہے وہ ہمارے پاس چال رہی ہے زیرو پوائنٹ زیرو فور ایٹ سکس ایٹ یہاں پر تونٹی فور آورز گندہ اس کا جو لو تھا وہ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو فائف تھا کا مطلب کہ کافی زیادہ پامپ کیا ہے اس نے ابھی بھی فیفٹی پرسنٹ پامپ کھڑا ہے ٹوینٹی فور آورز کی کالکولیشن ہے یہ ون ڈے کا ٹائم فریم کے اندر نیچے اس کا ویب سیٹ کا لنک دیا جائے گا لیکن ہم لوگ پہلے بات کیا لیتی ہیں اس کے مارکیٹ کے اوپر کی ان کے اندر لیسٹ ہے کیونکہ اگر ہم نے بائے کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر لیسٹ ہے تو یہ ہمیں بگر اگر بائے کرنا ہے تو آپ گیٹ ڈوٹ آئیو کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر یہ لیسٹ ہے اور کوئن ٹائگر کے اوپر لیسٹ ہے دونوں کے اوپر ہمارا کون بنا ہوئے اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو آپ اس کا کون بنائیں اور وہ یہاں پر بائیں کریں بائے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کا ساتھ میں یہ نیوز شیئر کر دوں کوکن اک چینج کے اوپر آ جائیں گے اس کے اوپر کلک کریں گے اب ڈیٹ شیئر کر لیتے ہیں میں چیز کے کب لیسٹ ہونا ہے ابھی یہاں پر اس کی لیسٹنگ جو ہے ہمارے پاس اوپن ہوگی ہمارے پاس تیس سپٹیمبر کو پانچ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ٹھیک ہے لیکن اس کا ڈیپوزٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سپٹیمبر کو پانچ بجے اوپن ہوگا ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی میرے پاس ساڑھے آٹھ ہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق جب یہ پانچ ایم بن جائے گا پاکستانی ٹائم کے مطابق ابھی ایم ہے ساڑھے آٹھ ایم کا ٹائم ہے جیسے پانچ پی ایم بن جائے گا ٹائم ہو جائے گا تو اس وقت میں اس کے اندر ڈیپوزر کر سکتا ہوں لیکن ابھی پروسز میں بتا دیتا ہوں آپ نے آجانا ہے سیمپل بیگ کوکن ایک چینج کے اوپر کیونکہ چاہتے ہیں یہاں پر اس کی لسٹنگ پرائیس ہو گیا 0.01 2 رکھی گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا وہ ہی پرائیس ہوگی جو مارکت کے اوپر ہے ٹھیک ہے اس کے جو نیتوارق سپورٹر نیٹوارگ ہوگا بینوں پر بنا ہوا ہے نیٹوارک ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیلی ٹوارن گیمنگ پروچیکٹر نیفٹی بیس پروچیکٹر ٹی کا بیگ آجاتے ہیں اس کے پاس آجاتے ہیں بیگ آنے کے بعد آپ نے او کون ایک چینج کے ایسر کے اوپر ابھی ایسر کے اوپر کلک کریں اپنا اکاؤنٹ کا لین لوگین جیسے آپ کا اکاؤنٹ ہو جاتا ہے لوگین اس کے پاس آپ کو ادھر اپنے کرنا ہے کلک اوپر آپ کو ادھر سرچ بار دیا جائے گا ادھر آپ نے اے او جی لکھنا ہے اے او جی ابھی آپ کو اگر اڈریس نہیں مرلا تو اس کا مطلب آپ نے پانچ بجے ٹرائی کرنا ہے اے او جی لکھیں گے آپ تو آپ کو یہاں پر اس کا اڈریس مل جائے گا ابھی اس کا کیونکہ اگر دیپوزٹر کنفرم نہیں ہوا تو اس کی ابھی ورکنگ ہو رہی ہے اس کے نیٹور کے اوپر جیسے پانچ اے ایم ہو پی ایم ہوگا پاکستانی ٹائم تو آپ اس کے اندر دیپوزٹر کر سکتے ہیں آپ اے او جی لکھیں گے آگے اسی طرح جس طرح میں نے لکھا ہے تو آپ کو یہ مل جائے گا اس کے باست آجاتی ہے میں چیز کے آپ نے اس کو گی ڈوٹ ایو ایکسین کے اندر ہے تو بھائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے مطلب اوپن کار نیو ایکسینٹر کا اپ اب جیسے آپ کا افر ہو جائے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا تو اکاؤنٹ بنانا لازمی آپ کو جیسے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کار لینا ڈیپوزٹ ایک ویڈیو دیکھ لیں complete gate.io کے اوپر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آجانا ہے trade کے اوپر اس کی gate.io exchange کے اوپر ہوم کے مارکیٹ کے ساتھ اس کی trade کا option دیا گیا ہے وہاں پر اگر آپ کے آنکے click کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک trade والا icon open ہو جائے اپنے پاس تو جیسے آپ کے پاس یہ والا trade والا icon open ہوتا ہے اوپر آپ کو اوپر اوپر btc slash usd نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک اور اوپر آپ کو سرچ بار دیا گیا ہے یہاں پر آپ نے وہ ٹوکن سرچ کا لینا اے او جی یہاں پر چیک کریں آپ کے پاس آ گیا گا اور 53% ابھی بھی پاپس ٹوکن کے اندر ابھی یہاں پر کرنٹ پرائیز جو ہے 0.049 کے اوپر trade ہو رہی ہے جو آپ کو پرائیز ملے گی سیمپل آپ نے limit order کے جگہ آپ نے کلک کا لینا limit order کیونکہ یہاں پر مارکیٹ کا option نہیں ہے تو آپ کو limit order کے اندر ہی بائی کرنا پڑے گا یہ کوئی 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 نہیں ہے اور نہیں بینا سے جہاں پر آپ کو مارکیٹ کا option ملے کے جو بھی مارکیٹ کے اندر پرائیز چل رہی ہے وہ ایکسچینج خود با خود آپ کو بائی کر کے دے دیں گی ابھی یہاں پر آپ کو order لگانا پڑے گا ابھی ہم لوگ یہ پرائیز جو رکھی ہوئی ہے اب میں آپ کو ادھر ایک پرائیز بتا رہا ہوں اس پرائیز کے اوپر آپ نے اس کو بائی کرنا ہے مطلب کے ٹو فائف کے ساتھ آپ نے اس کو بائی کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی ایوریج حساب رکھ لے رکھ لینا کہ جتنا آپ کے پاس بیلنس پڑا ہوگا آپ نے اس حساب سے آپ نے یہاں پر ٹوکن سیلیکٹ کر لینا ہے اب بھی اگر ہم بات کریں ایجوی کے اماؤنٹ کی تو ہم لوگ جو ہے اگر ہم ہزار ٹوکن بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ہزار لکھ لیں گے آپ اپنی انویسٹمنٹ کے حساب سے آپ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ابھی بینس نہیں ہے تو ادھر ٹائپ نہیں ہو رہا اکاؤنٹ کے اندر بینس نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ابھی اپنے ادھر سیلیکٹ کر لینا یا ادھر آپ والیم لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹین ڈولر کا چاہیے یا فیفٹین کا ڈولر کا یا تھارٹین ڈولر کا تو جتنا بھی آپ کو چاہیے آپ نے ادھر سیلیکٹ کر لینا ہے ابھی ٹین ڈولر کے ٹو فیفٹی ٹو ایٹی فائف آپ کو ٹوکن ملیں گے اس طرح آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد کے بعد جتنی پمپ کریں گے آپ کو میں دکھاؤں گا ایک پروسس جہاں سے اپنی سارچ کریں اس کے بعد آپ ٹوکن کو بائی کریں کیونکہ پر جب بائی کر لیں گے اس کے بعد آپ کو مطلب ملے گا ویڈرہ کا آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے وہی ٹوکن سارچ کرنا ہے اے او جی جیسے یہاں پر اے او جی سارچ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو اکے کر لیں ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپشن کے اپنا انٹر اڈریس کریں یہاں پر آپ نے اڈریس کو پی جو اڈریس میں نے بتایا کہ کوکن ایک چین سے آپ نے لینا ہے اس کے اندر جانے کے بعد ڈیپوزر والے بوکس کو بر کرنے کے بعد تو وہ آدمی باہر سے کوپی کرنا ہے یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے اور اڈریس نیم آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہ اپشنل ہے نہیں لکھنا آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے اور یہاں پر اوپر جو نیٹ ورک ہو چیک کریں ہمارے پاس ڈیپ ٹوینٹی کا سیلیکٹ ہوا پڑا ہے آر ریڈی اگر نا سیلیکٹ ہو تو آپ نے یہاں پر ڈیپ ٹوینٹی لازمی لکھنا ہے کیونکہ وہ اگر وہ آپ نہیں لکھتے تو آپ کا ویڈرہ ضائع ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر فیسز بتا دے گا کہ کتنی فیس لگے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے ویڈرہ ٹو اڈریس کے اوپر کلک کر لینا تو آپ کا ڈیپوزر ہو جائے گا کوکن ایکسینج کے اندر اب جیسے آپ کا کوکن ایکسینج کے اندر ڈیپوزر ہو جاتا ہے تو آپ وہاں پر ایزلی جب وہ ٹریڈنگ آپن ہوگی تو وہاں پر اپنے سیل کر کے اپنا پروفٹ نکال سکتی ہیں اب یہ پروسٹ ہوتا ہے کہ ایک نیو ٹوکن کو لیسٹ ہونے سے پہلے بھائے کرنا ہے وہاں سے پروفٹ ہان کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اب تک جانب کو سکرائب ملتی ہیں اس طرح کے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ